بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر میس رزوانہ سجاد آج ہم اپنا نیا سبق عابد کی دوبہ پڑھیں گے یہ سبق ہماری درسی کتاب کاروان اردو صفحہ نمبر بتی سے لیا گیا ہے اس سبق میں عابد کی شرارتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نبی پاک کی حدیث بیان کی گئی ہے پیارے بچوں یاد رکھیں گا کہ اللہ کے آپ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کو حدیث کہا جاتا ہے آئیے بچوں اب ہم اپنے سبق عابد کی توبہ کی بلاندفانی کرتے ہیں صفحہ نمبر بتیس پیارے بچوں یاد رکھیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے عابد بہت اچھا بچہ تھا بس اس میں ایک پوری عادت تھی وہ یہ کہ اسے دوسروں کو اڑھرانے میں اور بڑا مزہ آتا تھا وہ کبھی دروازی یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا جیسے ہی اس کا کوئی بھائی بہن کمرے میں داخل ہوتا وہ تھا کی بڑی سی آواز نکالتا بھائی یا بہن ڈر جاتے اور وہ خوب خوش ہوتا ایک دن وہ سکول سے گھر آ رہا تھا راستے میں اسے ایک کھلونوں کی دکان نظر آئی اس نے سوچا کوئی کھلونہ خرید لوں اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں ربر کے سامپ اور چھپکل جیسے جانور رکھے ہوئے تھے وہ تھے تو نکلی لیکن دیکھنے میں اصلی لگتے تھے اس نے ایک چھپکلی خرید دی اور اسے بستے میں رکھ لیا اگلے دن عابد نے چھپکلی اپنی کوپی میں رکھ لی اس کے ایک ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کوپی مانگی تو اس نے وہ ہی کوپی دے دی چھپکلی کوپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی وہ بہت ڈرا اور زو زو سے چیخنے لگا چھی چھی چھپکلی بچاؤ بچاؤ دوسرے بچوں نے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچا دیا استانی صاحبہ نے چھپکلی کو غور سے دیکھا اور عابد سے کہا اچھا یہ تمہاری شرارت ہے اگر میں چاہوں تو اس حرکت کی سست سزا دے سکتی ہوں مگر میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے یہ بات سن کر عابد نے سر جکا لیا اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی اس نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی گلتی کرنے سے توبہ کر لی اب اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو عابد اسے یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ عابد کی شرارتوں سے کیسے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کوئی چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے یا شرارت کرے جس سے دوسرے کا نقصان ہو اس سبق سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ شرارت کرنا بری بات نہیں ہے لیکن شرارت کو کی جائے جسے کوئی دوسرا انسان انجائے کرے خوش ہو لیکن ایسی شرارت نہ کرے جسے انسان کا اپنا بھی نقصان ہو اور دوسروں کا بھی نقصان ہو دوسروں کو تکلیف ہو ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے شکریہ پیارے بچوں ہم اپنے حصہ کا واحد کی طرف آتے ہیں یہ ہماری کاروانیوڈوپ میں صفحہ نمبر سینٹیس کی ایک سرگرمی ہے واحد جمع واحد کہتے ہیں کسی ایک چیز کو اگر کوئی چیز ایک سے زائد ہوں یعنی دو چار اور بہت زیادہ ہوں انہیں جمع کہا جاتا ہے واحد کے لئے ہم ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جمع ایک سے زائد آئیے ہم واحد جمع بناتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے رات یعنی ایک رات رات کی جمع کیا ہوگی راتیں نمبر دو ہے عادت عادت کی جمع ہوگی آتیں حرکت حرکتیں شرارت شرارتیں برکت برکتیں بچوں ہم نے اپنے سبق عابد کی توبہ کو آز کمپلیٹ کیا اور اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے دوسرے کا نقصان ہو اور نبی پاکی عدیشریف بھی سیکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ بازیب نہیں دیتی کہ وہ یہ ایسا کام کرے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو شکریہ جزاک اللہ خیر